موسیقی اسلام علیکم ناؤسٹین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوریو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیم سیپلائنز گیس کی قلت پر قابو پانے کے لیے وزیراعظم کا بڑا فیصلہ وزیراعظم کا سابق قبائلی لاکھوں سے دریافت گیس پوری طور پر عوام کو فراہم کرنے کا حکم وفاقی کابینہ کا اجلاس ملکی معیشت اور سیاسی سرطحال کی حوالے سے اہم فیصلے ہفتے کی چھٹی بحال کر دی گئی مارکٹوں کی سات بجے بندش کا فیصلہ نہ ہو سکا سرکاری فیول میں چالیس فیصد کٹوپی کی منصوری چیرمن نیب کی تائناتی کے لیے چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کی درخواست مسترد چیف جسٹس اتمین اللہ نے ریمانس دیئے کہ نیب کی تائناتی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور عدالت پارلیمنٹ کو ہدایت نہیں دے سکتی سابق وزیراعظم شاہید خاکان اباسی ایک بار پھر نیب پر برس پڑے کہا جب تک نیب ہے حکومت نہیں چل سکتی الیکشن اکٹوبر دوہزار تئیس میں ہو جائیں گے نیب کی وجہ سے ہزار اور اپ کا نقصان ہو چکا ہے پنجاب و سندھ میں موسم شدید گرم کے پی کے اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع ملک ویشتر میدانی لاکھوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا شدید گرمی سے بچنے کے لیے گھر سے باہر کم نکلیں پانی کا بار بار استعمال کریں ماہرین نے خبردار دیا ڈالر کی پھر اونچی اولان انٹر بینگ میں تاریخ کی بلند پرین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکت میں ڈالار تین روپے مہنگا ہو گیا دو سب پانٹی روپے کا ہو گیا ڈالر کی قدر میں مزید دو روپے چب والاس پیسے کا اضافہ ہو گیا ڈالر کی داری سیاje ہیپو allergenic سافر نسید سے کی بلک ہیں ایپو بیلخ pair شیق گاتی ڈاکورہ فیpper ایوٹ سوچنپ در ل taxpayer ڈائی سفر ایوٹ ڈیو ٹپر پلاسٹک فری بیو دیگریڈبل پکجنگ اورگانک پیرابین فوسفیت دیوکسین اور کرولٹی فری اورڈر ناو ات www.ecofreshcanada.ca اور ات امازان کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کی گئے وزیراعظم شہباز شریف نے دریافت شدہ گیس فوری طور پر عوام کو فراہم کرنے کی منظوری دیتے ہوئے ہدایت جاری کی کہ یہ زخائر عوام کو گیس کی قلت سے نجات دلانے کے لیے استعمال بھی لائے جائیں مزیر چونکہ ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم سے فوجی فاؤنڈیشن گروپ کے چیئرمن وقار احمد ملک اور ماری پیٹرولیم کے سربرا فہیم حیدر نے ملاقات کی اس موقع پر وزیراعظم کو شمال وزیرستان بنو میں نئے دریافت ہونے والے زخائر سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی ملاقات میں وزیراعظم مملکت برائے پیٹرولیم سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک اور سیکریٹری پیٹرولیم بھی موجود تھے وزیراعظم شہباز شریف نے گیس کے شعبے کی مجموعی صورتحال سمیت طلب اور رسط پر بریفنگ لینے کے بعد دریافت شدہ گیس فوری طور پر عوام کو فراہم کرنے کی منظوری دیتے ہوئے ہدایات جاری کی کہ یہ زخائر عوام کو گیس کی قلت سے نجات دلانے کے لیے استعمال میں لائے جائیں وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ خیبر پختونخواہ کے علاقے بنو سے ایک ٹریلین کیوبک فیٹ گیس کے زخائر دریافت ہوئے تھے وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی منشت اور سیاسی صورتحال کی حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے اس حوالے سے ایک مزید چاندے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں ہوا وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت وفاقی بجٹ کی تیاری اور مہنگائی پر مشاورت کی گئی کابینہ اجلاس میں لوڈ شیڈنگ پر بریپنگ اور اہم پیسلے کیے گئے الیکشن کمیشن کی سالانہ ریپورٹ دوہزار اکیس بھی کابینہ میں پیش کی گئی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملک میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور اس پر قابو پانے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق وفاقی کابینہ نے ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے تاہم توانائی بہران پر قابو پانے کے لیے مارکیٹوں کی شام سات بجٹ بندش کا فیصلہ نہ ہو سکا ہے ذرائع کے مطابق کابینہ نے وزراء اور سرکاری ملازمین کے پیٹرول میں چالیس فیصد کٹوٹی کی منظوری بھی دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر منولا نے چیرمن نیب کی تائیناتی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کی درخواست ناقابل سمات قرار دے کر خارج کر دی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر منولا نے شہری محمد فہد کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس پاکستان کی مشاورت کے بغیر نئے چیرمن نیب کی تائیناتی رکھی جائے عدالت عظمہ نے دوہزار ایک میں فیصلہ دیا جس پر تحال عمل نہیں کیا گیا سپریم کورٹ نے نیب آرڈیننس کے سیکشن چھے میں ترمیم کا حکم دیا تھا جو چیرمن نیب کی تائیناتی سے مطالق ہے بیس پرس گزر جانے کے باوجود نیب آرڈیننس میں چیرمن کی تائیناتی سے مطالق شک میں ترمیم نہیں کی جا سکی لہٰذا بزارت قانون کو چیرمن نیب کی تائیناتی کے طریقہ کار میں ترمیم کی ہدایت کی جائے دوران سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر منولا نے ریمارکس یہ کہ عدالت عظمہ کے جس فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا اس کے بعد کئی فیصلے آ چکے ہیں اس فیصلے میں سپریم کورٹ کی صرف آپزرویشن تھی یہ اختیار پارلیمنٹ کہے اور عدالت پارلیمنٹ کو ہدایات نہیں دے سکتی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر منولا نے دلائل کے بعد درخواست ناقابل سمات قرار دے کر خارج کر دی سابق وزیراعظم اور نون لگ رہنوا شاہید خاکان آباسی کا کہنا ہے کہ ریٹائر افسران اگر الیکشن چاہتے ہیں تو ضرور ہوں گے ملک میں الیکشن ہونا چاہیے ہم بھی کہتے تھے اکتوبر دوہزار تئیس میں الیکشن ہو جائیں گے مزید جاندے ہیں اس ریپورٹ میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہید خاکان آباسی نے کہا کہ فیصلہ نہ کرنے سے ملک کا ہزاروں عرب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور ہوتا رہے گا نیب ہے کیا اور اس نے ملک میں کیا کیا یہ ہمیں تھنڈے دل سے سوچنا ہوگا ملک میں نیب کو استعمال کر کے سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی نیب نے کتنوں کو جیل میں ڈالا اور کتنوں پر جرم ثابت ہوا ملک میں احتساب کے ادارے موجود ہیں چیرمن نیب آج ماہ عجرت پر کام کر کے گھر چلے گئے ہیں چیرمن نیب کو سیاست کو توڑنے مرورنے پر جواب دینا ہوگا بتائیں کہ ان چار سال میں کتنے الزمات درست ثابت ہوئے جب تک نیب کا ادارہ موجود ہے حکومت نہیں چل سکتی ایک سوال کے جواب میں سابق وزیراعظم نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات اکتوبر دو ہزار تئیس میں ہوں گے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق پنجاب اور سندھ میں موسم شدید گرم رہے گا بلائے خبر پختون خواہ اور گرد پلتستان میں بارش کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں موسم شدید گرم رہے گا لاہور میں درجہ حرارت پیتالیس بہاولپور اور ملتانوی چھالیس فیصلہ باد اور سرگودہ میں سیتالیس تک جانے کی پیش ہوئی ہے سندھ میں دادو مہنجو دادو نواب شاہ میں پارہ اٹھالیس کو چھونے کی توقع ہے خیبر پختون خواہ میں چترال دیر سوات اور دیگر علاقوں میں بارش کا امکان ہے کوئٹہ سمیت بلالچستان کے اکثر علاقوں میں بھی موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بتیس سے چونتیس قلات میں انتیس سے اکتیس گوادر اور جیونی میں پینتیس سے سینتیس ناکنٹی میں اٹھتیس سے چالیس تربت میں تینتالیس سے پینتالیس سبی میں سینتالیس سے انانچاس سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے سوبے کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواہیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے موئے بھر میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آداد و شمار کے مطابق امریکی کرنسی ایک بار پھر روپے کو رونتی ہوئی مزید دو روپے چودہ پیسے مہنگی ہو گئی انڈر مہنگ میں ڈالر دو سو دو روپے بیس پیسے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تین روپے پچاس پیسے پر فروت ہو رہا ہے جبکہ پاکستان اسٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی کی واپسی ہوئی ہے جس کے باعث سرمایہ کاروں کو اربو روپے کا فائدہ ہوا ہے دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں دو سو پیتیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس سے ہنڈر انڈیکس اکتالیس ہزار آٹھ سو بارہ پوائنٹس کی سطح پر آ گیا منگل کے روز کاروبار کے آغاز پر انٹر بینگ میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور کاروبار کے دوران ڈالر دو سو دو روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا مزید خبر بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد